دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے نہیں میرے بھائی قرآن نے جتنی دلیلیں دعائیں سکھائی ہیں اور میرے پیارے پیغمبر نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں تمام دعاؤں میں کسی قسم کے واسطے اور کسی قسم کے وسیلے کا تذکرہ اور ذکرہ نہیں ہیں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہے پڑھ لیجئے شہدار کونی یاد ہو چلو میں پڑھنا میرے نہ پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا و تکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفصنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزک قلوبنا بعد ادھہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاب جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں اور کتاب الدعوات حدیث میں جتنی دعائیں میرے پیارے پیغمبر نے سکھائیں ہیں خدا کی قسم کسی دعا میں واسطے وسیلے طفیل صدقے کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن کہتا ہے ڈلیکٹ مانگو کس سے برائے راست مانگو کس سے اللہ علیہ